آج کا پہنا سوال جیسا کہ بہت ساری جگہوں کی یہ سوال اگرا اسی لئے اس کو سب سے پہلے رکھا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم پرسنلہ بورڈ کو لے کر مسئلہ چڑھ رہا ہے اور اس انطلاق کو لے کر بلخصوص ہند میں یہ مسئلہ جاری ہے تو ایسی صورت میں ساتھی پوچھتے ہیں کہ مسلم پرسنلہ بورڈ کا جو مسئلہ ہے جیسا کہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں مسلم پرسنلہ بورڈ کا ساتھ دینا چاہیے ایسی صورت میں یا جو موجودہ حکومت ہے یا جو حق بات ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کیا موقع ہمیں اختیار کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی جنا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین لیکھئے اس کی فقہ مسائل کے بارے میں صرف مسئلے یا فقہی مسئلے پر توجہ نہیں ہونی چاہیے یہ دینا چاہیے کہ جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہاں اسے محبت ہے یا سنت کا پریقہ اس میں چاہیے کہ تین طلاق اے پہ ہی ہو یہ نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی امور اسلامی کام ہیں ان میں کسی بھی طریقے سے رکھنا اندازی کرنا دخل گینا آج یہ کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے طلاق کو بھی نہ جائے قرار دیں پرسو یہ ہوگا نرسو یہ ہوگا اس لئے مسلمانوں کو اس سلطلے میں اپنی ایک آواز رکھنے جائے اور یہ جہاں تک تین طلاق کا مسئلہ ہے اس میں یہ اجتہادی مسئلہ ہے ہم اس کو راجح قرار دیتے ہیں جبکہ جمہور کبیر علماء جمہور کبیر علماء اس سلطلے میں اسی طرف درے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہوتی ہے تو علا کل حال ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہمیں یہ دیکھنا آئے کہ اس سلطلے میں حکومت کیا کرنا چاہتی ہے نسال کے طور پر آ رہی ہم سے ہماری ایک مسجد ہے ایک مسجد ہم سے پہلے جس کی ہے وہ دو بندیوں کے ہیں جس میں بیٹھ کر ہمیں گالی دیتے ہیں یا آپ کہ عقیدے کے خلاف وہاں پر تعلیم ہوتی ہے اگر کوئی ہندو دھانی آئے تو کیا کریں گے آپ اس کو چھوڑ دیں مطلب نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ تو اس کو دھا کر کے آپ کی مسجد تک مہتنے کے لئے آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سن کو وہ چھوڑ جائیں گے تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس سلطلے میں مسلم پر رسول اللہ کا ساتھ دینا چاہیے کیوں اس لئے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام اختلاف یا بہت سی مصلحتوں کے پیش نظر بعض سنتوں کو ترک کر دیا کرتے تھے بعض سنتوں پر بلکہ بعض تو ایسے آپ کو شواہد ملے گئے کہ اپنے راضی کے راضیح مسئلہ رہا کرتا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیتے تھے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی بن مطالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شرعہ اور السلمانی رحمہم اللہ کو کہا کی دیکھو ام ولد کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنا تو ان لوگوں نے کہا ہی دیکھئے آپ سے پھلے خلیفت المسلمین عمر فاروق کا یہ فیصلہ رہا ہے آپ دونوں کی بات اکٹھا رہے تاکہ اس طریقے سے ستنا نہ پیدا ہو تو حضرت علی کا مشہور قرصہ بخاری میں اقضیع کما کنتما تقضیعان جیسے پہلے فیصلہ کرتے تھے ویسے ہی فیصلہ کرو انی اکرہو الخلاف میں خلاف کو پسند نہیں کرتا اب یہ دیکھیں حضرت علی کے لدی مسئلہ یہ تھا لیکن اس کو چھوڑ کر کے کہ وہ آپس میں اختلاف تھا کے مسلمانوں کا اتفاق باتی رہے تو یہاں پر لوگوں کو دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے جذباتی ثبوت نہیں اور بلکہ اس سلسلے میں تو کہوں گا کہ بعد افراد جو ہے اور خاص طالب وہ افراد جن کا قدم صدق دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں نہیں ہے ایک جذباتی نوجوان ضائعی ہے ایک نہیں اس سے اس بارے میں کچھ کہنے سے بجائے اس چیز کو جمعیت اہل حجیز صرف اس کو ریفر کر دینا چاہیے کہ دیکھئے کھوشنا چاہیے ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا کیا موقف آئے تاکہ لوگ اس کے اوپر انفرادی فتوہ دینے کے بجائے حالا کل احال میرے نزدیک جو راگح اور مناسب بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس سلسلے مسلم پر اتناللہ کا ساتھ دیں بہت بہت سا جو نوجوان ہوتے جذبات میں آگر کہتے ہیں کہ کیسے ہم سنتی مخالفت ان کے ساتھ دیں بھائی یہاں سنت کی مخالفت کا مسئلہ اصل نہیں ہے یہ بتائیے خانِ کعبہ کی سنت کیا ہے کس طریقے پر اس کو ہونا چاہیے تھا جیسے ہے اے نہیں لیکن رسول نے چھوڑ دیا اس کو سنت عبراہیل نے کوئی چھوڑ دیا اللہ کیا سول نے تاکہ لوگوں فتنہ اور بلبرہ نہ پیدا ہو جی